بھٹو سندھ کے لڑکانہ میں ایک امیر اور سیاسی طور پر طاقتور گھراہیں میں پیدا ہوئے اس کی تعلیم یونیورسٹی آف کیلیپورنیا، برکلے اور یونیورسٹی آف آکسورٹ سے ہوئی پاکستان واپس آنے کے بعد وہ سیاست میں داخل ہوئے اور تیزی سے صفوں میں آگے بڑھے 1958 میں انہیں صدر سکندر مرزا نے وزیر تجارت مقرر کیا تاہم انہوں نے 1962 میں مرزا کے ماشاء اللہ لگانے کے فیصلے کے خلاف اتجاجاً استفادے دیا 1963 میں بھٹو نے صدر ایوب خان نے وزیر خاجہ مقرر کیا اس کردار میں انہوں نے چین اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلق میں فردی کردار ادا کیا انہوں نے تاشکن علامیے پر بھی گفت و شنید کی جس سے 1965 کی پاک بھارت جنگ ختم ہوئی 1967 میں بھٹو نے حکومت سے استفادے دیا اور پاکستان کی پسپارٹی کی بنیاد رکھی پی پی نے تیزی سے پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی 1970 کے عام انتخابات نے پی پسپارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی بھٹو وزیر آزم بنے اور حکومت بنائی بھٹو نے موطف اصلاحات متعارف کروائیں جن میں زمینی اصلاحات سنتوں کو قومیانے اور عالم بالکے داہے رہی کا تارروف شامل ہے انہوں نے بنگلہ دیش کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا تاہم ان کی حکومت پر بدعنوانیوں اور بدانتظامی کے الزامات بھی لگے 1977 میں زیاؤلحق کی قیادت میں ایک فوجی بغاوت میں بھٹو کا تختہ الڑ دیا گیا اس پر قتل کا الزام لگایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی 1979 میں بھٹو کی فانسی نے بڑے پیمانے پر احتیاط اور فسادات کو جنم دیا وہ پاکستان میں ایک متنازہ شخصیت بنے ہوئے ہیں لیکن ملک کی آزادی میں ان کے کردار اور جمہوریت سے وابستگی کے لیے بھی ان کا بڑے پیمانے پر احترام کیا جاتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں